ابھی مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی لیکن رٹے ہوئے گارے ہیں اینا اس کی تعلی خالی بھی نہیں سمجھتے کئی بار خالی بھری کی دکت آتی ہے کہ کوئی لائن سم سے اٹھنے چیئے تھی خالی سے اٹھا لیتے ہیں اور کئی بار وہ چال بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لئے اب جیسے ایک چک جیس صاحب کی ایک غزل ہے وہ بھی اسی میں سنگیت سے سمبندیت سبھی پرکار کی سمسیاؤں کا ایک ماتر اپائے سنگیت دھرا SPW اپلیکیشن اس اپلیکیشن سے آپ دھر بیٹھیں لائیو کلاس لیتے ہوئے سنگیت سیکھ سکتے ہیں صرف تیرا نام لے کر رہ گیا صرف تیرا نام لے کر رہ گیا آج دیواناں بہت کچھ کہ گیا صرف تیرا نام لے کر رہ گیا ایک ہی ہے غزل ہے ابھی مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی ایک یہ گیت ہے ان دونوں میں اور راجستان کا لوگ گیت ہے ان تینوں میں ایک چیز کومن ہے وہ کیا ہے بتائیے دیپ چندی اس کی تال وہ کومن ہے چودہ ماترہ کی تال ہوتی ہے یہ اور ان تینوں میں وہی لگ رہی ہے ایک غزل تھی ایک لوگ گیت اور ایک فلمی گیت تب بھی تینوں میں یوز آئی ہے یہ تال جیسے کہ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ تالیں ہوتی ہیں جو شاستری سنگیت کی ہوتی ہیں جیسے کہ تین تال جھپ تال ایک تال یہ تالیں شاستری سنگیت میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں کچھ تالیں ہیں جو لائٹ میوزک یعنی سگم یا پھر کہیں اپ شاستری میں بھی کبھی کبھار استعمال میں آتی ہیں جو ہیں دادرا یعنی کی چھے ماترہ روپک یعنی کی ساتھ اور کہروا یعنی کی آٹھ انہی کے الگ الگ ویریانٹس انہی کے الگ الگ ٹھیکے ٹھیکوں کے پرکار انہی کے الگ الگ چلن وہ استعمال ہوتے ہیں دیپ چندی آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ میں استعمال ہوئی ہے فوک میں بھی غزل میں بھی اور فلمی میں بھی استعمال ہوئی ہے اتنی پرچلے تال ہے یہ لیکن جتنی یہ پرچلے تال ہے اور جتنا آسان اور سیدھا سیدھا اس کا ٹھیکا ہے اتنی ہی یہ وکٹ بھی ہے تو اسی لئے آج ہم اس پر چرچہ کریں گے کہ دیپ چندی جو کہ سیدھے سیدھے اس کے بول ہیں لیکن تب بھی اس کو پڑھند کرنے میں یا پھر اس کو اس کے ساتھ گائیکی کرنے میں اچھے اچھے کھسک جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے وہ ہم آج جانیں گے کسی بھی اور تال کی طرح اس کے بھی سمپل سمپل بول ہیں دھا 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 تن تا تا دھا سننے میں آپ کو کتنے بول سنائی دیئے دس لیکن تال ہے چودہ ماترہ کی تو بھی باقی چار کہاں گئے باقی چار اس میں اوگ رہا ہے چار اس میں گیپ ہیں جیسا کی ہمیشہ میں نے بولایا کہ سنگیت میں شبدوں کی تو امپورٹنس ہی ہے خاموشی کی اس سے بھی زیادہ ہے یعنی سائلنس یعنی جو گیپس ہیں ان کا مہتو ہے آج ہم اس کی پڑھند کریں گے ٹھیک ہے تو آپ سبھی جیسا کی ہماری آرڈنس بھی کرے گی آپ سبھی بھی کریں گے یہ ایک ایک کوپی پین لیں گے اور اس میں جو جو میں بتاتا جاؤں چودہ ماترہ ہے لکھ لیجی اپنی کوپی میں ایک لائن میں بنا لیجیے تھوڑا تھوڑا گیپ چھوڑ کے لکھئے گا اب اگر ایک ایک کونگلی کا گیپ جو ہے اس میں ہونا چاہیے اتنا گیپ چھوڑ کے لکھئے پھر دوسری لائن میں جہاں جہاں میں بولوں وہاں وہاں ڈیش لگا دیجیے گا اس اس ماترہ کے نیچے انڈر لائن نہیں کرنی ماترہ کے نیچے ڈیش لگانا ہے کیونکہ باقی جو ماترہیں ہیں ان میں ہم بول لکھیں گے تو ایک دو تین چار پانچے سات اٹھ نو دس گیار آبارت تیرا چودہ آپ نے چودہ ماترہیں لکھ لی ہیں اب جن جن ماترہوں اوپے میں بول رہا ہوں وہاں وہاں اوگر یعنی ایک ڈیش آنا چاہیے تین کے نیچے لگائیے ایک دو ایک دو تین ایک گیپ لگائیے سات کے نیچے اور پھر سیم یہی چلن خالی کا بھی اس کا ایک دو یعنی دس کے نیچے ایک گیپ آئے گا اور ایک دو تین یعنی چودہ کے نیچے ایک گیپ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کے گیپ ہو گئے اب سیدھی سی باتیں آپ تالیں جان چکے ہیں سیکھ چکے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ پڑھنٹ کے سانوسار کی جاتی ہے پڑھنٹ کرنے کے لیے تال کا خاکہ سٹرکچر جو ہے آپ کے سامنے ہونا چاہیے وہ ابھی ابھی تھوڑا تھوڑا آ گیا ہے ہے نا باقی جہاں جہاں ڈیش نہیں ہے وہاں وہاں گنتی لگ دیجئے یعنی ایک دو ان کی جگہ اب اگرہ نہیں ہے تو یہاں as it is ماترہ آ جائیں گی ایک دو ڈیش ایک دو تین ڈیش تو ایک دو تین نہیں لگنا آپ کو لگنا ہے ایک دو چار پانچ چھے ہے نا آٹھ نو ڈیش دس یعنی ڈیش گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ یعنی ڈیش ٹھیک ہے یہ سیدھی سیدھی آ گئی لکھ لی اب ان کے نیچے ان کے بول لکھی ہے دھا دھن ایس یہ سنگل سنگل کے بول ہیں دھا دھن ایس دھا دھا دھن ایس دھا تین ایس ایس یعنی اوگ رہا ہمارا تا سیدھی سیدھی چودہ ماترہ پھر ہم نے یہ دیپچندی کا ٹھیکا اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ان میں بول ایڈ کر دیئے اب کیا بچا اس کا خند خند بنانا بچا ویبھاجن بنانا بچا تو ہر ایک اوگر کے بعد ایک ویبھاجن بنا دیجئے اور یہ گنتی سے کے ساتھ ہی بنائیے گا جو فورس لائن لکھی تھی تین لائن لکھ چکے فورس لائن کے اوگر سے آپ لائن کھینج دیجئے اور اس کے خاکہ بن گیا پورا اب اس کا جو خند ہے یعنی تالی خالی جو سٹرکچر ہے اس کا وہ تین تال کی طرح ہی ہے کروس دو زیرو تین یعنی تالی تالی خالی تالی لکھ لیجئے ہر ایک ہر ایک ویبھاج کی پہلی ماترہ کے نیچے لکھئے کروس پھر آئے گا دو پھر آئے گا زیرو پھر آئے گا تین تو یہ ہو گیا ہمارا دیپ چندی کا ٹھیک پورا ready اب اس کی ہم جب پڑھند کریں تو سب سے پہلا step کسی بھی چیز کی پڑھند کرنے کا کیا ہوتا ہے پہلے اسے tap میں کریں تالی خالی میں نہیں جائیں صرف tap میں اس کے ساتھ کریں تو کیسا بولا جائے گا ویسے اگر چودہ بولیں تو ایک دو تین چار پان چھے سات آٹ اس طرح سے نہیں بول لی ہے کیوں نہیں بول لی کیونکہ یہ تو تین تال یا پھر کہہروا کا کھنڈ ہو گیا چار چار ایسا نہیں ہے تو جب تک وزن نہ بتایا جائے وزن دینا نہیں سپاٹ چودہ بول لی ایک دو تین چار پان چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ یہ ہم نے چودہ ماترہ بولی اب جہاں جہاں ہمانے گیاب ڈالے تھے اور جہاں جہاں کھنڈ تھا اُس آنوسار بولو تو ایک دو چار پان چھے آٹ نو گیارہ بارہ تیرہ ایک دو چار پان چھے آٹ نو گیارہ بارہ تیرہ دھا دھن دھا دھن دھا تن تا تا دھن اس طرح سے بول دیا اس کو سیدھا سیدھا کیا پہلے ٹیپ میں پہلی لائن سیدھی سیدھی پڑی گنتی میں پھر اس میں کاؤنٹنگ with عوگر تو جیسے ہی عوگر آئے اور آپ کو کھنڈ معلوم ہے تو وزن آ گیا کس کس پہ وزن آ رہا ہے پہلا وزن کس پہ آ رہا ہے کونسی ماترہ ہے ایک پہ ہے نا جو ہمارا سم بن رہا ہے پھر دوسرا وزن کونسی ماترہ پہ آ رہا ہے چار پہ تیسرا آٹ پہ اور چوتھا گیارہ پہ تو اس کی تالی خالی کیا بنی کس کس پر تالی ہے اور اور ایک چار گیارہ پہ تالی اور خالی کونسی پر ہے آٹ پہ ٹھیک ہے یہ اس کا structure ہو گیا اب اس کی پڑھنطہ اتمنان سے آرام سے کر سکتے ہیں اس میں کوئی الگ چیز نہیں ہے الگ اس میں تب ہوگا جب اس کی لیکاری کی جائے گی جیسے ہی دو گناہ تین گناہ چار گناہ کیا تب جو اس کی اس کا جو وکٹ پن ہے یعنی جو اس کی مشکل ہے وہ تب سمجھائے گی کیونکہ گیپس اس کو آف بیٹ میں مشکل بنائیں گے کسی بھی تال کی ہم جب آف بیٹ کرتے ہیں تو ویسے بھی وزن دینا مشکل ہو جاتا ہے سیدھی سیدھے دادرا کی بھی کرو گے اگر دادھن 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 تو ویسے بھی مشکل ہوتا ہے جس میں پورے پورے بول ہوتے ہیں اس میں بھی وزن دینا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آف بیٹ پہ وزن آتا ہے بیٹ پہ وزن نہیں ہے اس کے ہو سکتا ہے اس ماترہ کے چار ویبھاک کی ہیں کیونکہ چوگن کر رہا تھا تو اس میں ہو سکتا ہے تیسرے ویبھاک پہ یعنی 3x4 پہ وزن دینا ہے کبھی 2x4 پہ کبھی 4x4 پہ تو یہ مشکل پڑتا ہے تو اس میں وہ اور مشکل ہو جائے گا کیونکہ silence آ گئی ہے جیسے ہی silence آتی ہے مشکل اور بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے ٹرائے کریں گے یہاں میں ایک بار میٹرونوم لگاتا ہوں ایک لئے آپ کو دیتا ہوں اس لئے میں ہم اس کی سب سے پہلے جیسے میں نے 3 پڑھنٹ کری پہلے گنتی سیدھی سیدھی چودہ بینا کسی وزن کے اس کے بعد وزن اور کھنڈ کے ساتھ جو دیپ چندی کا گنتی میں اس کے بعد اس میں بول ایڈ کریں گے لئے ہم مدھے لئے ساٹھ کی لے لیتے ہیں ہے نا یہ لئے ہے پہلے اچھے سے لئے کو سمجھ لیجئے پھر اس میں بولیے گا پڑھئے دو تین سٹارٹ پہلے گنتی میں پڑھیا آرام سے لئے کے ساتھ چلئے لئے کو سمجھئے اور اس کو observe کر کے اس کے ساتھ پڑھئے ایک دو تین چار ایک ہاں پڑھئے میں one to three سٹارٹ کر رہے ہیں لئے میں چلئے آرام سے لئے میں چلئے لئے بھاگ نہیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ تو آپ نے چودہ سمپل چودہ گنی اب اس کے گیپ کے ساتھ گنیں گے کیسے جائے گا ایک دو چار پانچ چھے لئے سنیئے آٹ نو گیارہ بارہ تیرا دھا 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 دھن دھا تین تا تا دھن ٹھیک ہے سیدھا سیدھا اس کا ٹھیک ہے اب اس کا ایک بار اچھے سے ابھیاس کریں گے لئے میں سن کر ابھیاس کریں گے جب یہ ہو جائے تب اس کا دو گنا ٹرائے کریں گے تو وہ کس طرح سے بنے گا میں کر کے پہلے بتا دیتا ہوں پہلے اچھے سلائے کو سنو پھر بولو دھا دھن دھا دھا دھن تالیخ خالی ہے اس کی دھا تن تا تا دھن پھر سے دھا دھن کریے ساتھ دھا دھا دھن دھا تن پھر سے کریے دھا دھن دھا دھا دھن دھا تن تا تا دھن اب دو گناہ دھا دھن دھا دھا دھن دھا تن تا تا دھن دھا دھن دہ دہ دھن دہ تن تہ تہ دھن دہ دھن ہے نا ابھی کیا کریں گے دو گناہ میں کروں گا آپ لوگ تھا ہمیں تالی لگائیں گے تاکہ آپ کو دو گناہ obs звон ہو ہے نا کہ سنگل کے ساتھ دو گناہ محسوس کیسے ہوتا ہے وہ معلوم چلے ایک بار ہے نا تو تالی برابر لگنی چاہیے اگر تالی خالی یاد نہیں رہ پاری ہے تو میں نے پہلی بول آئی کہ سب سے پہلے اسے tap میں کرنا ہوتا ہے اگر tap کے ساتھ ہو جائے تب تالی خالی انکلیوڈ کریں گے اور اس میں بھی گنتی ہے نا پھر تالی خالی میں بول ٹھیک ہے اب ایک بار میں کروں گا آپ لوگ خالی تالی لگائیں گے میرے ساتھ ہے نا two three start دھادہ 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 دھاد وزن بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے اس کے کھنڈ کے پہلے پہلے ماترہ پہ وزن دیا ہے تو ہی یہ پروپر بولی جا سکتی ہے ورنہ یہ سپاٹ آئے گی اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اب یہ اس کی چوگن میں اگر آپ کو کر کے دکھاؤں اسی لائے میں تو دیکھئے کہ کیسی بنتی ہے تھا سے شروع کریں گے دہ 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 د یہ اس کا چلن ہے تو چوگن آپ نے دیکھا تھوڑی اور وکٹ ہو گئی تھوڑی اور مشکل ہو گئی کیونکہ gaps جو ہے اس کے اور منیوٹ ہو گئے تو یہ ابھیاس کریں گے تو آ جائے گا کوئی مشکل نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ چودہ ماترہ ہے تو زیادہ ابھیاس کرنا پڑے گا تب جا کے آئے گا ایسا نہیں کنسپٹس کلیر رکھئے اگر کنسپٹس آپ کو پتا ہے کہ لے اور تال کی لے کاری کس طرح سے کی جاتی ہے تو کچھ بھی کرنا ممکن ہے مشکل نہیں ہے اب اس میں بھلے ہی میں آپ کو کوئی نیا کامبینیشن بھی دے دوں میں کہا دوں گا randomly کچھ بھی words آپ اس میں ڈال دو کوئی بھی number ڈال دو کوئی بھی gap ڈال دو کہیں پہ بھی کوئی بھی لے کاری کر دو اب وہ میں نے آپ کو سامنے پریزنٹ کری اس کے ساتھ بھی ہو جانا چاہیے ہے نا جیسے میں نے نو ماترہ میں اس دن آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈھین دھین 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 یہ دی تو ڈھین دھین 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 ترانت اس کی ڈبل کرنا یا چوگن کرنا یا تین گنا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہونی چاہیے اب یہ میں کیوں سکھا رہا ہوں تال اب اگر یہ تال نہیں سیکھے تو اس میں گائی کی ممکن نہیں ہے جو لوگ اس میں گاہ نہیں پاتے وہ اس وجہ سے ہی نہیں گاہ پاتے کیونکہ اس کی چال کو وہ سمجھتے ہی نہیں اس کی چال میں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ گاہ تو لیتے ہیں لیکن رٹے ہوئے گاہ رہے ہیں اس کی تالی خالی بھی نہیں سمجھتے ہیں کئی بار خالی بھری کی دکھت آتی ہے کہ کوئی لائن سم سے اٹھنے چیئے تھی خالی سے اٹھا لیتے ہیں اور کئی بار وہ چال بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لئے اب جیسے ایک جگجی صاحب کی غزل ہے وہ بھی اسی میں ہے کوئی دوست ہے نرقیب ہے کوئی دوست ہے نرقیب ہے تیرا شہر کتنا عجیب ہے کوئی دوست ہے نرقیب ہے دا دن دا دن دا دن کوئی دوست ہے نرقیب ہے کوئی دوست سمسے بھی نہیں اٹھ رہی ہے یہ تو سمسے بھی پہلے سے اٹھ رہی ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے تین تال میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی خیال ہے کوئی مکڑا ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہ سمسے اٹھے وہ کہیں سے بھی اٹھ سکتا ہے اس کی اپنی پوزیشن ہے تو اسی طرح سے دیپچندی میں بھی یہ چیز ممکن ہے لیکن دیپچندی میں یہ چیز ہوتی تو اور وقت ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی چال ہم کو ویسے ہی نہیں معلوم ہے تو اس کے لئے ایسے ہی کچھ گانے ہم کریں گے اب جیسے میں اگر آپ کو یہ گن کے بتاؤں تو یہ کیسے جائے گا کوئی دوست ہے نرقیب ہے آپ اس میں اس کی پویٹری میں بھی اس کی چال دیکھ سکتے ہیں کوئی دوست ہے نرقیب ہے ہے نا اگر اس کی تعلی خالی صرف پوری اس کے ساتھ نہیں لگائیں اور ایسے لگائیں کوئی دوست ہے نرقیب ہے دادن دادن دھاتن تاتا دھن دوست ہے نرقیب ہے کوئی دوست ہے نرقیب ہے تیرا شہر کتنا عجیب ہے کوئی دوست ہے نرقیب ہے ٹھیک ہے ایسے ہی اور بھی گانے اور بھی غزلیں ہیں جو آپ اس میں گا سکتے ہیں ہے نا ابھی جیسے میں نے وہ ابھی مجھ میں کہیں سنایا تھا ابھی مجھ میں کہیں باقی تھوڑی سی ہے زندگی ہے نا یہ جائے گا اب اس کا ایک بار بھلی میں آپ کو ٹھیکا بھی اس پہ سنا دوں بجا کے پھر ہم بھلی end کرتے ہیں اس کو پر اس کا اب بھیاس کیجئے گا تھا دگن چوگن میں تو یہ گانا آپ کو کوئی بھی اگر گانا چودہ میں ہوگا تو آپ کو پہچان میں آئے گا اب اس میں کئی بار ہوتا ہے کہ بولوں میں کئی confusion بھی ہے کوئی لوگ دھا دن دھا 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 ایسے بھی بجاتے ہیں ہے نا تو بول بدلتے رہیں گے میں نے پہلی ہی بتایا تھا کہ بولوں پر مت جانا ہے نا بول بدلتے ہیں جیسا گایاں ہوگا اس انسار وہ آدن کریں گے آپ کی جو چال ہے وہ بدل جائے گی لیکن چودہ چودہ ہی رہے گی وہ نہیں بدلے گا خند نہیں بدلے گا اس کا تو خند ہمیشہ ہے دھیان رکھنا اب جیسے اس کی میں تھوڑی سی لے بڑھاؤں تو دہ دہ دن میرا گانا سنا تھا آپ نے میرا عشق تو چودہ میں ہے اس کی اگر آپ اس کی لیرکس پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ وہ دیپ چندی کی چیز ہے اور اس میں بجی بھی دیپ چندی ہے میری ضرورت تو ہی تھی راہ جو میری روح کو رب میں ملائے وہ ہے تھی میرا عشق تو میرا عشق تو میری عبادت بند گی میرا عشق تو میرا عشق تو تو جنوں میرا تو زد میری نشا میرا ہے تو اس طرح سے اس کی پویٹری کی بھی جاری ہے آپ نے یہ سنا میرا یار تو یہ بھی چودہ میں ہے سجدہ کروں تیرا رات دم تیری بندگی کا خمار ہے میرا یار تو میرا پیار تو تو ہی عشق اب اسے آپ ساتھ لگاؤ اس میں چودہ لگاؤ وہ لے اور اس کے خوبصورتی پر نربھر کرتا ہے کہ آپ اس میں ساتھ لگانا چاہو تو آپ ساتھ بھی لگا سکتے ہو لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے میٹر تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے تو ہم اس میں چودہ لگاتے ہیں ہے نا اور کئی بار اس میں ساتھ لگاتے ہیں وہ میٹر پہ گانے کی میٹر پہ نربھر کرتا کہ لائن کتنی بڑی کتنی چھوٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں ان کو identify تب کر پاؤ گے ہے نا ایسی ہی ایک اور تال بھی ہوتی ہے ادھا تین تال ہے نا اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے کہ وہ کیسی جاتی ہے پر کبھی اور ٹھیک ہے شکریہ